رسال سوابی ملے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں شرم و حیاء کی اہمیت آج میں آپ کو بتاؤں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کی کچھ خاص صفات و عداد ہوتے ہیں جو ان کی پہچان ہوتی ہے تو اسلام کی خاص صفات اور عادت یا عداد جو مسلمان کی شان ہونی چاہیے وہ شرم و حیاء کی عادت ہے تو آج کل آپ کے سامنے ہی سب چیزیں ہیں کتنی بھی کوئی مطلب کہ اس چیز کا احترام نہیں آپ کو ایک بات بتاؤں گی ایک دفعہ حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک عورت وہاں سے گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضرت علی کی نگاہ ان کے طرف اٹھی اور پھر جگی پھر جیسے ہی دوسری نگاہ اٹھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جو تمہاری نگاہ تھی وہ معاف تھی کیونکہ بلا وجہ یا ویسے ہی اٹھی اللہ کی طرف سے تو جو دوسری نگاہ ہے وہ آپ کی آنکھ کا زنا ہے زنا ہے تو اس سے پرحیز کرو یہ گناہ ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ وسیعت کی یہ بات سمجھائی تو پھر ہم تو بہت دور ہیں تو اس کے چاہتے ہوں کہ آپ اپنے گھر کا محور اچھا بنائیں مغربی تحصیب سے دور رہیں اللہ کے نیک بندے بنیں گناہوں سے دور رہیں آج کا سب سے پیارا وصیفہ صرف تین چو دو مرتبہ آپ کو یہ اسم پڑھنا ہے کہ کیا اسم ہے یا بصیرو یا بصیرو رزق روپیہ پیسہ مال و دولت اتنی آئے گی کہ رکھنے کی جگہ نہ ملے گی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی جو بہن اپنے گھر میں ہیں پریشان ہے اس کے گھر رزق کی کمی ہے وہ اپنی کچن میں جب کھانا بناتی ہیں یا بوڑچی کھانے میں جب کھانا بناتی ہیں تو اس وقت یہ ذکر و ذکرات کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اتنا رزق آئے گا کہ کبھی کمی نہیں ہوگی ایک دفعہ اس بہن کی کہنے پر یہ عمل کریں اور پھر دیکھیں کہ جگہ سے آپ کو رزق اللہ پاکتا فرمائیں گے کسی کو کسی بھی قسم کی حاجت ہے پریشانی ہے تو یہ وظیفہ کم اس کم سات سو چھاسے مرتبہ کریں اس کی حاجت اللہ پاکت بوری کریں گے کسی قسم کی پریشانی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی پریشانی ہے آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو دوبارہ کسی اور وظیفے کے ضرورت نہیں پڑے گی کوئی شادی کا مسئلہ ہے آپ مغرب کے ٹیم کر سکتے ہیں اور اگر کوئی کسی نے امتحان دینا ہے تو فجر کے ٹیم یہ وظیفہ کر سکتے ہیں وظیفے کی کونٹی سات سو چھاسی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی تکلیف ہو یہ وظیفہ لازم کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہی کامیابی ہو لے گی اور کبھی آپ کو اللہ کی رحمت سے ناومید نہیں ہونا پڑے گا میرا رب نہیں چاہتا کہ میرا بندہ مجھ سے دور جائے مجھ سے مانگنا چھوٹے یہ میرے رحمت سے ناومید ہو تو میرے پیارے بہن بھائیو آپ یہ ضرور عمل کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی جادو یا کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے کوئی دکھ ہے کسی بھی قسم کا گھرے لیو مسئلہ ہے لڑائی چھکڑا ہے باہر کوئی تنگی ہے میاں بیوی کا مسئلہ ہے شادہ لیو پریشانی ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کو بھول مدد کریں گی اور انشاءاللہ آپ کو کبھی ناومیدی نہیں ہوگی انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا ہم آپ کے جو بھی مسئلہ ہے اللہ کی رحمت اور دعا ذکر و ذکرات سے اس مسئلہ کا حل کریں گے یہ میں نے چینل خواتین کے لیے بنایا جو اپنا وقت پیسہ ہر چیز برباد کیے ہوئے ہیں جھوٹے عامی لوگوں کے پاس جاگے وہ بہنیں ایک دفعہ مدد سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کسی بہن کو ناومیدی نہیں ہوگی انشاءاللہ یہاں سے فیض ہی حاصل ہوگا اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھیں چینل کو ضرور سسکرائب کر لیتا کہ آپ کی مشکی بھی ارسان ہو سکے اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ